اسلام علیکم دوستو سہولتیں دی جائیں گی گریبوں کو سہولتیں دی جائیں گی تو عمران خان نے جہاں لنگر خانے بھی بنا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ جہاں انہوں نے بیرزگاری کو بھی ختم کر دیا ہے اس کے علاوہ جہاں انہوں نے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے اس کو عام کر دیا ہے اور بیرزگاری بھی عام کر دی ہے تو لوگوں نے بینر لگا کے عمران خان کا شکریہ دا کیا یہ دیکھیں گے یہ بینر ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جناب وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب کاروبار بند کرنے پر آپ کا شکریہ ادھر آ جائیں جی یہ دوسرا پینر ہے جی اس پہ لکھا ہوا ہے جی عمران خان صاحب مہنگائی کے لیے اور مہنگائی کے طفان کے لیے شکریہ یہ انہوں نے مہنگائی کے طفان کا شکریہ مامنہ دا کیا ہے درمیان میں ایک مولانا صاحب کا بھی ایک پینر لگا ہوا ہے لیکن اس کو اب کس نے پڑھنا ہے وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے لکھا ہے جی نئے پاکستان کے جھوٹے نعرے پر شکریہ اب عمران خان نے جو نئے پاکستان کا جو نعرہ عمران خان نے بہت زیادہ لگایا تھا کنٹینر پر کھڑے ہوکے تو اس کے لیے بھی عمران خان نے شکریہ آدھا کیا ہے مولوی صاحب پتہ نہیں درمیان میں آگئے ہیں تو مولوی صاحب کو تو اپنی خیر منانی چاہیے کیونکہ پہلے بھی جو ہے نا مولویوں کا جو عمران خان نے جو ختم نبوت کے لیے بیچارے کھڑے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اپنا ختم نبوت کی نموز کے لیے تو عمران خان نے تو ان کو مار مار کے گولیاں اور ڈنڈے مار مار کے ان سب کو جیل پہنچا دیا اور ان لوگوں کی حالت خراب کر دی تو یہ مولوی صاحب کو تو اب اپنا پوستر ہی نہیں لگانا چاہیے کہ عمران خان کو پتہ چل گیا تو یہ پھر ختم نبوت کا تحفظ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہی نہ لے لے کیونکہ پہلے بھی جو ہے نا اس کا ہر کوئی شکریہ دا کر رہا ہے مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے بیروزگاری کی وجہ سے اور کاروبار بند ہونے پہ تو اس لیے اب اس حکومت کا کوئی تبار تو نہیں ہے کہ یہ کچھ بھی کر دے اوپر سے ہمارے جو بھائی ہیں پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی آئی کے کارکن بھائی ہمارے تو ہیں وہ اس لیے کہ ہم بھی اب پشتاتے ہیں اور اس وقت کو یادگرد کر کے پشتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کون سی غلطی کر دی اور ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بھی باریوں لینے وہ میں سے ایک باری لینے والا تھا پہلے آئی جی زرداری کی باری جی پھر آئی جی نواز شریف کی باری اور پھر آئی ہوئی ہے عمران خان کی باری تو یہ باریاں لگانے والوں کا ایک اصول ہے تو پاکستان میں تو نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ مہنگائی کرو یا لوڈ شیڈنگ کرو یا جو ہے نا عوام پہ جو ہے مہنگائی کا عذاب لات دو تو وہ اپنی پریشانی میں متطلع ہو جائیں گے تو ہمارے خلاف تنقید نہیں کریں گے ہمارے خلاف خڑے نہیں ہوں گے ہم جو چاہے کریں اچھا کریں بورا کریں ہم سے پھر کسے نے نہیں پہنچنا پوچھنا تو عوام نے جو ہے نا اب سرعام بینرز لگا کے وزیراعظم کا شکریہ دا کر دیا ہے تو اب دیکھیں وزیراعظم شکریہ دا کر کے غریب عوام کی جان چھوڑتے ہیں اور پاکستان کو کوئی اچھے حکمران دیتے ہیں جب آپ لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں ہے تو آپ نے حکومت کیوں سنبھالی تھی جب آپ لوگوں میں اتنی اہلیت نہیں تھی آپ کے پاس ٹیم نہیں تھی آپ کا کوئی ٹیم ورک نہیں تھا آپ کی پچھلی کوئی ہسٹری نہیں تھی کسی حکومت میں رہنے کی تو آپ نے ایک چلتے ہوئے ملک کا نظام اور کاروبار ایک دم سے سنبھال لیا اور پاکستان کو ایک نئی مصیبت میں آپ نے ڈال دیا پاکستان کے عوام کو غریب عوام کو نئی مصیبت میں ڈال دیا اوپر سے یہ جو لنگر خانے ہیں یہ کھول دیئے لنگر خانہ یہ غریبوں کو کھانا کھلانا کوئی غلط کام نہیں ہے یہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے لیکن اصل مسئلہ لنگر خانے کا نہیں ہے لنگر خانے میں تو کوئی بھی مرد جا کے کھانا کھا لے گا اب جس بندے کو گھر میں تین چار اور بندے ہیں اور وہ بوکھے بیٹھے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بندے کی دیہاڑی ہی نہیں لگی تو کیا وہ مرد جو ہے اپنی بیوی بچوں کو بھی اب لنگر خانے میں لے کے جائے عمران خان کو چاہیے تاکہ غریب کی قوتیں خرید میں اضافہ کرتا تاکہ وہ جو ہے مہنگائی کی وجہ سے وہ لنگر خانے کی طرف روکھنا کرتا نہیں عمران خان نے جو ہے نا لنگر خانے کھول دی ہیں کیونکہ شوکت کانم جو ہسپتال تھا وہ بھی ڈونیشن سے چلتا رہا اور میں تو اس وقت سے عمران خان کو چندہ دے رہا تھا جب اس ملتان میں آیا تھا اور اس نے فوٹبال کے میچ پہ اور اس نے بینر تقسیم کیے تھے اپنی پوسٹر تقسیم کیے تھے اور چندہ ہم سے لیا تھا تو ساری عمر ہماری بھی گزر گئی عمران خان کے شوکت کانم کینسر ہسپتال کو ڈونیشن دیتے دیتے اور یہ ڈونیشنوں پہ چلنے والے لوگوں نے عوام کی زندگی کو عذاب بنا دیا ہے انہی ڈونیشنوں کے چکر میں عوام کے لیے انہوں نے لنگر خانے کھول دی ہیں ان کو محنت نہیں کرنی آتی انہیں کاروبار نہیں کرنا آتا ملک کا کاروبار سنبھالنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے کیوں پاکستان کی حکومت کو سنبھالا اس کے کنٹرول یا نظام کو سنبھالا اب بھی عمران خان کو چاہیے کہ وہ ملک کا یہ حکومت ہے اس کو خیرہ آباد کرے کوئی اچھے لوگوں کے حوالے یہ نظام کرے اس کے پاس ٹیم نہیں ہے تو اور کوئی ٹیم ہے کوئی اور اچھے لوگ ہیں کوئی اور قابل اور تیز تراز لوگ ہیں جو شباز شریف کی طرح بوٹ کس لیں اور پھر وہ ملک کے نظام کو سنبھالیں کرپشن 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 تو آپ کرتے ہیں لیکن کرپشن کو ہم روک رہے ہیں لیکن آپ پاکستان کو تباہ کرتے جارہے ہیں پاکستان کے عوام کو تباہ کرتے جارہے ہیں آپ پاکستان کے لئے کچھ نہیں کر رہے اور امام کی حالت خراب ہے ہر کوئی آپ کو بددعائیں دے رہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ بس ہماری حکومت صحیح نہیں چاہ رہی ہماری حکومت کامیاب نہیں ہے اور یہ جو عداد و شمار آپ غلط بتا رہے ہیں سب کو یہ صحیح نہیں ہے جوٹ سے جوٹ رزق کو کھا جاتا ہے اور آپ جوٹ بول بول کے عوام کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملک کے عداد و شمار بھی آپ غلط بیان کر رہے ہیں تو آپ خدارہ اگر آپ میں اہلیت نہیں ہے تو آپ پاکستان کے لئے کچھ اور اچھوں لوگوں کو دیکھیں اور ان کے حیالے اقدادار کریں اور پاکستان کی جان چھوڑیں پاکستان کے عوام کا اللہ حامی و ناصر ہو اللہ حافظ